اسلام علیکم میں حاضر ہوں پیرے کامل کی نئے قسط کے ساتھ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی قسط کی طرف بیٹھتے ہیں اگر ڈاکٹر سپت علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی اس نے خود سے اظہار کیا تھا اس بات کا تو مجھے کیا اطراز ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا تھا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں مدھم آواز میں کسی ملال کے وغیر اس نے فرقان سے کہا تھا پندرہ منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا جب نکاح خوانے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا سالار سکندر والد سکندر عثمان اسے نکاح خواہ کے موں سے نکلنے والی لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کی ہوتے ہیں سالار سکندر سکندر عثمان اور پھر اس ترتیب میں کیا یہ شخص دندہ ہے اس کے سر پر جیسے آسمان آگیرا تھا اس کے چہرے پر چادر کا گھونگٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا نکاح خواہ اپنے کلامات دھرا رہا تھا اور امامہ کا ذہن ماوف اور دل ٹوب رہا تھا اگر یہ شخص دندہ تھا تو میں تو اب تک اس کے نکاح میں ہوں میرے خدا یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر سپت علی اسے کیسے جانتے ہیں اس کے ذہن میں ایک فرشار برپا تھا آمنہ بیٹا ہاں کہو سعیدہ اممہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھیجا وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہیں بھی نہیں سکتی تھی خوف اور شوق کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے کاش کوئی موجزہ ہو یہ وہ سالار سکندر نہ ہو یہ سب ایک اتفاق ہو اس نے اللہ سے دعا کی تھی ان سب لوگوں کے کمرے میں سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی اس کے چہرے کا رنگ بلکل سفید ہو چکا تھا کیا ہوا ہے مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی اس کا ذہن کہیں اور تھا مریم اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے نکاح کر لیا ہے مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی تم سعیدہ امہ سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا مریم اٹھ کر باہر نکل گئی وہ بہت جلد ہی واپس آ گئی امامہ رخصتی نہیں ہو رہی ہے سالات بھی رخصتی نہیں چاہتا امامہ کے ہاتھوں کی کپ کپہ ہٹ کچھ کم ہو گئی ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا تھا وہ اسے مبارک بات دے رہے تھے امامہ کا دل رونے کا چاہا سالار بہت اچھا انسان ہیں وہ کہہ رہے تھے میری خواہش تھی آپ کی شادی اسی سے ہو مگر چونکہ آپ سیدہ اپا کے پاس رہ رہی تھی اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا وہ سانس لینے تک کے لیے تیار نہیں تھی مجھے یہ علم نہیں تھا سالار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی مگر تھوڑی دیر پہلے فرکان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے وہ صرف ضرورتن کیا جانے والا کوئی نکا تھا فرکان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتا لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا ابو آپ واپس کب آئیں گے میں ایک ہفتے تک آ رہا ہوں ڈاکٹر سپت علی نے کہا مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے آپ خوش نہیں ہیں ڈاکٹر سپت علی کو اس کے لہچے نے پریشان کیا آپ پاکستان آ جائیں پھر میں آپ سے بات کروں گی اس نے حتمی لہچے میں کہا تھا وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے لیے باتروم میں گئی وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سہن میں برامدے کی سیڑھیوں پر پیٹ گئی گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا وہ اور سعیدہ امہ ہمیشہ کی طرح تنہا تھے سعیدہ امہ تھکاوت کی وجہ سے بہت جلد سو گئی تھی وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی ساڑھے دس بچے کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلے گئی وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے مہیں رہ رہی تھی امامہ کچن اور اپنے کمرے کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بچ رہے تھے وہ بہت تھک چکی تھی مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد سہن سے گزرتے ہوئے یک دم ہی اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا وہ وہیں برامدے میں بیٹھ گئی سہن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھ اور پلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا مہندی بہت اچھی رچی تھی اس کے ہاتھ کھونیوں تک سرخ بیل بوٹنوں سے بھرے ہوئے تھے اس نے کل بہت سالوں کے بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی اسے مہندی بہت پسند تھی تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی مگر ساڑھے آٹھ سال پہلے اپنے گھر سے نکلانے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی مگر ساڑھے آٹھ سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائی تھی نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوں کو اس کے نیچے چھپا لیا اسجد سے جلال جلال سے فہد اور فہد سے سالار ایک شخص کو میں نے رد کیا دو نے مجھے رد کیا اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے سالار سکندر اس کے اندر دھوان سا بھر گیا وہ اپنی اسی ہلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا کھلا گرے پان گلے میں لٹکتی زنجیر ہیر بینڈ میں بھندے بال چھپتی ہوئی تہزیق امیز نظریں دائے گال پر مزاق اڑاتی مسکرہات کے ساتھ پڑھنے والا ڈمپل کلائیوں میں لٹکے بینڈز اور بریس پلیٹ عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینڈز وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کے سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرا برابر عزت نہ تھی میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی کیونکہ نیک بردنوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں اور تمہارے جیسی نہیں ہوتی سالار نے جوابن کہا تھا امامہ نے اپنے ہوت میچ لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے سالار میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا وہ پڑھ بڑھائی تھی اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا سالار نے کبھی اس پر کوئی احسان بھی کیا تھا ڈاکٹر سپت علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے اس رات امامہ ان کے گھر پر ہی تھی مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی مریم ابھی لاہور میں ہی تھی اسی لیے وہ سب آپس میں خوشکپیوں میں مصروف رہے اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے وہ امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے امامہ خاموشی سے سنتی رہی سالار بھائی کو تو آج افتاری پر بلائیں یہ مریم کی تجویز تھی ڈاکٹر سپت علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا امامہ تب بھی خاموش رہی وہ دوپہ کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پورچ تک آئی ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس نے دھیرے سے کہا ابھی ڈاکٹر سپت علی نے حیرانی سے کہا نہیں آپ نماز پڑھنے پھر واپسی پر وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے میں سالار سے طلاق لینا چھاتی ہوں وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنی سٹڈی میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تحمید یا توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا آمنہ وہ دنبہ خود رہ گئے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ مسلسل فرش پر غورت کر رہی تھی آمنہ آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے فرکان بتا رہا تھا تقریباً نو سال سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں صرف نکاح ہوا تھا ڈاکٹر سپتلی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں نو سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا تھا آپ؟ ڈاکٹر سپتلی کو یقین نہیں آیا وہ میں ہوں اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے آپ کو یاد ہے نو سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بتایا تھا میری فیملی نے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی تھی سالار سکندر ڈاکٹر سپتلی نے بے اختیار اس کی بات کٹی یہ وہی سالار سکندر ہے امامہ نے اس بات میں سر ہلایا وہ جیسے شوق میں تھے سالار سکندر سے ان کی فرقان کے توصف سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے آنے کے چار سال بعد ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا تھا کہ اس سالار کا امامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا چار سال پہلے سنے جانے والے ایک نام کو دو چار سال بعد ملنے والے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا تھا اور کر بھی دیتے اگر ایسا اگر دو چار سال پہلے والے سالار سے ہی ملتے مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ تو حافظ قرآن تھا اس کے انداز دوار گفتار کہیں اس ذہنی مرس کا عکس نہیں پایا جاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری عمر تھا کیا پھر یہ سب اسی طرح سے تیہ کیا گیا تھا اور آپ نے نو سال پہلے اس سے شادی کی تھی وہ ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھے صرف نکاح اس نے مدھم آواز میں کہا اور پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا ڈاکٹر سپیتلی بہت دیر خاموش رہے تھے پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تامنا میں آپ کی مدد کر سکتا تھا امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ ٹھیک کہتے ہیں مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے تھا مگر اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کی ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی یا پھر شاید میری قسمت میں یہ ازمائش بھی لکھی تھی اسے آنا ہی تھا وہ بات کرتے کرتے رکھی پھر پھر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر سپت علی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں نہیں میں آپ اس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ہم نا میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے انہوں نے جیسے اسے یاد دلوایا اسی لئے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دیں لیکن کیوں میں کیوں اس سے طلاق دلوا دوں کیونکہ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا ہم دو مختلف دنیاوں کے لوگ ہیں وہ بے حد دل برداشتہ ہو رہی تھی میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی مگر اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے وہ گلو گیر لہجے میں بولی تھی میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے اور دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا میرے لئے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا وہ اب رو رہی تھی لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا صرف ایک سالہ آدمی مانگا تھا اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا کیا اللہ نے مجھے کسی سالحہ آدمی کے قابل نہیں سمجھا وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی امامہ وہ سالحہ آدمی ہے آپ کیوں سے سالحہ آدمی کہتے ہیں وہ سالحہ آدمی نہیں ہے میں اس کو جانتی ہوں میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں وہ شراب پیتا ہے وہ نفسیاتی مریض ہے کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے گرے بان کھلا چھوڑ کر پیرتا ہے عورت کو دیکھ کر اپنی نظریں تک نیچی نہیں رکھنا جانتا وہ اور آپ کہتے ہیں وہ سالحہ آدمی ہے امامہ میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا میں اس کے حال کو جانتا ہوں وہ انہی میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کرتا وہ جھوٹا مقار ہے میں اس کو جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے ابو وہ ایسا ہی ہے ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی نظروں سے گھین آتی ہے مجھے اس کے کھلے گرے بان سے گھین آتی ہے میں ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہتی وہ بدل نہیں سکتا ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں نہیں سالار ایسا کچھ نہیں ہے ابو میں سالار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں وہ ہر چیز کا مزاک اڑاتا ہے مذہب کا زندگی کا عورت کا کیا ہے جسے وہ چٹکیوں میں اڑانا نہیں جانتا جس شخص کے نزدیک میرے اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ایک ہماکت ہے جس کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے صرف what is next to ecstasy کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہو جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں میں نہیں گزار سکتی ساڑھے آٹھ سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہیں آپ کو آپ کے تمام نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی اور وہ آپ کے انتظار میں بھی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی کیا ان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی ہوگی میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھی مجھے حق ہے میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے دو دفعہ آپ کا نکاح ہوا ہے اور دونوں دفعہ اسی آدمی سے وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا اسی لئے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آمنہ آپ کبھی زد نہیں کرتی تھی پھر اب کیا ہو گیا ہے آپ کو ڈاکٹر سپت علی حیران تھے آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے حسانات ہیں میں تو آپ کی کسی بات کو رد کر ہی نہیں سکتی لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ میں کبھی نہیں کر سکوں گی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے کتنے عہدے پر فائز ہیں یا مجھے کیا دے سکتا ہے آپ ایک انپڑ آدمی سے شادی کر دیتے لیکن وہ اچھا ہوتا تو میں کبھی آپ سے شکوا نہیں کرتی لیکن سالار وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نکل نہیں سکتی آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے ہم پندرہ سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں آمنہ میں آپ کو مجبور کبھی نہیں کروں گا یہ رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک لیکن میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک بار سالار سے ملنے پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا ڈاکٹر سپت علی بے حد سنجیدہ تھے اسی وقت ملازم نے آ کر سالار کے آنے کی اطلاع دی ڈاکٹر سپت علی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دڑائی اور ملازم سے کہا انہیں اندر لے آؤ یہاں ملازم حیران ہوا ہاں یہیں بھر ڈاکٹر سپت علی نے کہا امامہ اٹھ کھڑی ہوئی میں ابھی اس طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی اس کا اشارہ اپنی متورم آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے آپ اسے دیکھ لیں انہوں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوتیوں نئی قسط کے ساتھ اللہ حافظ